بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ڈیرسٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا سب جو ہے پیپر دے رہے ہوں گے ڈیرسٹورنٹس ترجمت القرآن اس کا جو ہے سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ پیپر ہو رہے ہیں مطلب پہلے 2023 میں پیپر ہوئے تھے اب جو ہے سیکنڈ ٹائم یہ پیپر ہو رہے ہیں تو اس چیز کو مدن نظر رکھ کر یہ گیس پیپر جو ہے بنائے گیا ہے امپورٹنٹ میٹریل جو ہے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو تو اس کو جو ہے اچھی طرح سمجھیں اور انہی کی تیاری کریں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا question number one mcqs کا ہوتا ہے دس mcqs آپ کی آتی ہیں دس نمبر کی تو یہ آپ کو لکھا ہوا ہے سورت مریم سورت اقاف تو ان کے جو تاروخ مرکزی مذہبین خلاصے سے مروضی آتی ہے تو ایکسس ہیز والی اچھی طرح کرنی ہے اور mcqs آپ لوگوں نے پاسٹ پیپر جو مدد سال مختلف بورڈز میں آئی تھی mcqs وہ لازمی تیار کر کے جانی ہے باقی جو ہے انشاءاللہ میں بھی شیئر کر دوں گا اس کے بعد حصہ اول پہلا سوال نمبر دو اس میں آٹھ میں سے پانچ سوالوں کے آپ نے short question جو short answer دینے ہوتے ہیں تو یہ دس نمبر کے سوال ہے جس کے important short question جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں صورت مریم کس زمانے میں نازل ہوئی صورت تاہا کی روشنی میں حضر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تین مراحل بیان کریں صورت الحج کی وجہ تصمیع بیان کریں قوم سباہ پر عذاب الہی کی دعوی جوہا تحریر کریں صورت لقمان کا خلاصت تحریر کریں قوم آدھ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں صورت النمل کی روشنی میں حضر سلمان علیہ السلام کا مقصد تعرف لکھیں قرون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں نزول قرآن پاک کے دو مقاصی تحریر کریں حضرت عمر رضی اللہ انہوں کا ایمان لانے کا واقعہ بیان کریں صورت الانقبوت میں جن انبیاء کی زندگی کو مثال دی گئی ہے ان کے نام تحریر کریں صورت یاسین کے دو فضائل تحریر کریں رومیوں کی فتح کا دن مسلمانے کے لئے خوشی کا باعث کیوں کر ہوا حضرت لقمان کون تھے صورت سواد کے نازل ہونے کا واقعہ مخصران انداز میں تحریر کریں صورت فاطر میں کن امور میں غور و فکر کی دعوت دی گئی حبشہ کے لوگ کیسے مسلمان ہوئے صورت السجدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو رہنما بناتا ہے اس کا نیکسٹ ہے صورت السفاد کی روشنی میں ہمیں برے لوگوں کی دوستی سے کیوں بچنا چاہئے صورت الفرکان کا مخصر تعارف لکھیں اور صورت الفرکان کی روشنی میں رحمان کے پسند دیدہ بندوں کی دو سفاد تحریر کریں صورت الروم کی ابتدا میں کی گئی پیشگوئیوں میں سے پہلی پیشگوئی کے مطالق تحریر کریں مشرقین مکہ کا فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ تھا موویشیوں کے دو فوائد تحریر کریں قرآن مجید کو سمجھنے کے دو درجہ تحریر کریں صورت صفات میں حضرت ابراہیم کا ذکر کس طور سے آیا ہے حضرت سلمان علیہ السلام پر کیے گئے انعامات میں سے دو تحریر کریں صورت احقاف کا زمانہ نزول لکھیں کفار مکہ کے وقت نے نجاشی سے کیا کہا قرآن مجید کو فرقان کیوں کہا گیا ہے حضرت لکمان کی اپنے بیٹوں کو کی گئے نصیحتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے صورت الانبیاء کی ایک فضیلت تحریر کریں اور جوٹھے شائروں کی پیروی کرنے والے کیسے لوگ ہیں صورت احقاف کے مطابق کیسی اولاد کو اللہ تعالی بخشش اور جنت عطا فرمائے گا صورت الانبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کس طور سے آیا ہے صورت سباہ کا خلاصہ تحریر کریں حکومت کے دو تقاضی تحریر کریں اور صورت تاہہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا سفر میراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیسے کی صورت السجدہ کی فضیلت بیان کریں قوم سباہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں صورت فاتر کا دوسرا نام کیا ہے صورت یاسین کا یہ نام کیوں رکھا گیا اور ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا تو یہ درسلنس آپ لوگ کے چھے کوئسٹن جو ہیں شارٹ آتے ہیں مٹوٹر آٹھ ہوتے ہیں آپ نے پانچ کرنا تو چھے آپ کے اس طرح کیا آتے ہیں دو آپ کو چھوٹی سی آیت کا جو ہے وہ الفاظ کا کہہ سکتے ہیں آپ ان کا ترجمہ والے وہ لازمی آتے ہیں تو ایک تو آپ کی صورت تاہہ اور دوسرے صورت آہکاف تو ان کے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں وہاں سے وہ زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں باقی باقی صورتوں میں سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں وہ جب آپ یاد کریں گے انشاءاللہ انہی میں سے آ جائے گا لیکن پریویس بورڈ کو دیکھتے ہوئے صورت تاہہ اور صورت آہکاف ان دو صورتوں میں سے مطلب زیادہ تر جو ہے وہ آپ کے ترجمہ والے جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جیسے ویسرلی، امری، انی، منہ المسلمین اس طرح کی چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہیں ان کا جو ہے مطلب جو ہے پوچھے ترجمہ آتا ہے کہ ترجمہ لکھیں تو وہ والے سوال آپ دیکھ لی جگہا یا پھر ایکسرسائز میں آپ لوگ کے اس طرح چھوٹے الفاظ والے دی ایم میں ہو شارٹ کوئسٹن تو ان کو لازمی تیار کر لی جیگا کیونکہ دو وہ آتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر تین دلزے میں سے آٹھ میں سے پانچ قرآنی الفاظ کے مہنی لکھیں یہ آپ کی جو منخب آیات والی صورتیں ہیں یہ مہنی وہی سے پوچھ جاتے ہیں میں ایمپورٹنٹ باقی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہ کچھ منخب قرآنی الفاظ ہیں قدس ان کے عراب نہیں لگائے ہوئے کیونکہ بولنے میں پھر مستیک ہوتی ہے مطلب عراب لگانے میں تو اس لیے ان کو عراب نہیں لگائے لیکن یہ آپ کو سمجھا رہے ہوں گے تو یہ آپ لوگ کے تمام صورتوں کے منخب جو قرآنی الفاظ ہیں بہت ایمپورٹنٹ ہیں ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح جو ہے وہ تیار کرنا ہے اس کے بعد نیکس پویشن ہے سوال نمبر چار تو دردیں میں سے تین اضاقہ با مہاورہ اردو ترجمہ کریں تو چھے آپ کی منخب صورتوں میں سے ایمپورٹنٹ جو آیات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے صورت مریم ہے تو صورت مریم کی یہ والی آیات جو ہے وجعلنی جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یم ترون پہ ختم ہو رہی ہے تو یہ آپ لوگ کی موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہے صورت مریم سے آیات ہے اس کے بعد صورت تواہا تو کال عربی شرلی صدری یہاں سے جو شروع ہو رہی ہے فی عمری پہ ختم ہو رہی ہے تو یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے صورت الانبیاء جو ہے اس کی کال عقاد سے جو شروع ہو رہی ہے اور آخری پہ ختم ہو رہی ہے وہ دوسری وجعلنہ والی یہاں پہ ختم ہو رہی ہے تو یہ جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ آجات ہیں منخبصورتوں کی سورت الحج کی جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے دوسری یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں پہ ختم تیسری یہاں سے یہاں تک تو یہ موسٹ امپورٹنٹ آجات ہیں ان کو آپ لوگ نے اچھی طرح تیار کرنے ہیں اس کے بعد سورت الفرقان تو اس کی پہلے آجات یہاں سے یہاں تک امپورٹنٹ ہے دوسری یہاں سے یہاں تک تیسری یہاں سے یہاں تک اور چوتھ یہاں سے نیکس پیج تک تو دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ لوگ کی موسٹ اپورٹنٹ جو ہے وہ قرآنی آیات ہیں متخب صورتوں کی تو صورت فرکان کی جو چوتھی ہے وہ کرامہ پہ ختم ہو رہی اور پانچویں یہاں سے یہاں تک تو اس کے بعد صورت الاحکاف تو صورت الاحکاف جو ہے اس کی پہلی آیہ یہاں سے لے کر یہاں تک ختم ہو رہی ہے دوسری آیہ یہاں سے لے کر یہاں تک اور تیسری یہاں سے یہاں تک یہ موسٹ ایمپورٹنٹ آیات ہیں جن کو آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کرنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں لونگ کوئسٹن کی جو کہ آپ لوگوں کا لاجمی اور بہت ہی ایمپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹ ہے لونگ کوئسٹن جو ہے آپ کے سوال نمبر پانچ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو دو موضوع دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک ٹاپک پر جو ہے آپ لوگوں نے آنسہ لکھنا ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ کی جتنی اٹھارہ صورتیں ہیں ان تمام میں سے کسی نہ کسی صورت کا جو ہے دو صورتوں کا آپ لوگوں سے جو ہے وہ تعریف یا پوچھا جا سکتا ہے یا مرضی مضمون پوچھا جا سکتا ہے یا خلاسہ پوچھا جا سکتا ہے یا اہم نقاط پوچھا جا سکتے ہیں تو اس کوئسٹن کو آپ لوگوں نے بہت ہی اچھی طرح جو ہے وہ تیار کرنا ہے تو ایمپورٹنٹ میں بتا دیتا ہوں صورت مریم صورت الحج صورت الفرقان صورت نمل صورت لقمان صورت یاسین صورت احقاف صورت الروم صورت الصفات صورت طاہا تو یہ آپ لوگ کی موسٹ امپورٹنٹ لوگ قیسن کے لحاظ سے صورتیں ہیں جن کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح جو ہے وہ تیار کرنا ہے تو اچھے سے تیار کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ لوگ ساتھ ایم سیکیوز جو ہیں وہ شیئر کر دوں پھر بھی کوئی بات سمجھنا ہے تو پوچھ لیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو لازمی چینل سبسکرائب کر دیجئے گا تاگہ ان فیوچر آپ لوگ کو موسٹ امپورٹنٹ مٹیریل جو ہے وہ ملتا رہے اور آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہو پیپر میں انشاءاللہ گیس پیپر جو ہیں وہ اچھے لگ رہے ہیں تو اس لیے اس کو لازمی تیار کیجئے گا دعاوں یاد رکھے گا اللہ حافظ